اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب چھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے چار صدر کے مشہور موٹے چاول ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں یہ ایک بہت مزیدار ریسپی ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے ہم ایک پین میں ایڈ کریں گے آدھا کلو گوشت اب اس میں ایڈ کریں گے ایک پیاز بڑے سائز کا پیاز کو اس طرح کٹیں گے بڑے بڑے پیسز میں اب ایڈ کریں گے تین ٹاماتر اب ایڈ کریں گے پانچ سے چھے عدد لہسن لہسن کے پیسز اب اس میں ایڈ کریں گے دو چائے کے چمچ کورما مسالہ ایک چائے کا چمچ خلدی ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ اور ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا سرخ میرچ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ایڈ کریں گے اب اس میں چار کپ پانی ایڈ کریں گے اب اس کو مکس کریں گے اور ڈک کر اس کو اتنا پکائیں گے کہ گوشت اچھی طرح گھل جائے اب ہم گوشت چک کریں گے گوشت جو ہے وہ اچھی طرح نرم ہو چکا ہے تو اب ہم گوشت کو الگ کریں گے گوشت کو میں نے الگ کیا ہے اب اس یاہنی میں ایک کپ سے تھوڑا کم مونگ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح نرم کریں گے مونگ کو ہم دو کر پکائیں گے کیونکہ اس کو بگونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ نرم ہو جائے گوشت کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے کہ یہ ٹنڈا ہو جائے گوشت ٹنڈا ہو چکا ہے اب گوشت کی ہم اس طرح کے ریشے کر لیں گے گوشت کو میں نے اس طرح کر دیا ہے اب اس کو ہم واپس یاہنی میں ڈالیں گے اور اس کو ہم جب تک پکائیں گے جب تک مونگ نرم ہو جائے اب میں دو کپ چاول لوں گی اس کے لیے ہم موٹے چاول استعمال کریں گے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو موٹے چاول بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اگر آپ کسی باہر ملک میں ہیں یا یو ایس میں ہیں تو اس کے لیے یہ والے چاول یوز کریں گے یہ بلکل موٹے چاول کی طرح تیار ہوتے ہیں میں نے دو کپ چاول لیے ہیں اب اس کو دولیں گے چاول جو ہے اس کو میں نے دولیا ہے اب اس کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے مونگ کو چک کریں گے اگر وہ نرم ہو تو ہم یہ بھی ایڈ کریں گے مونگ کو چک کریں گے مونگ بھی نرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چار کپ گرم پانی ایڈ کریں گے موٹے چاول میں زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے تو اسی لیے اب یہ اس کو مزید گرم کریں گے تب ہم چاول شامیل کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ اس میں نمک چیک کریں اگر آپ کو کم لگتا ہو تو اور نمک ایڈ کریں اب چاول ایڈ کریں گے اب اس کو ہم دس منٹ تک اس طرح پکائیں گے اور دس منٹ کے بعد اس میں مسلسل چمچ کھلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور چاول تقریباً جو ہے پک چکے ہیں اب ہم اس کو لو فلیم پر پکائیں گے اب ہم اس میں وقفے وقفے سے چمچ بھی ہلاتے رہیں گے جیسے جیسے چاول جو ہے گاڑے ہوتے جائیں گے تو یہ نیچے لگیں گے تو ہم چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ سارا پانی بھی خوشک ہو جائے اس چاول میں پانی اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ آدھا کلو چاول پکا رہی ہو تو اس کے لیے آپ کو تین لیٹر پانی استعمال کرنا پڑے گا یہ تقریباً تیار ہو رہا ہے اب اس میں ہم آخر تک مسلسل چمچ کھلاتے رہیں گے تو یہ تیار ہو جائیں گے اس میں نمک اور میرج آپ کو جتنا پسند ہو آپ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے چاول بلکل تیار ہو چکے ہیں بلکل گاڑے ہو چکے ہیں اور سارا پانی خوشک ہو چکا ہے یہ بلکل تیار ہے اب اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے ادھر میں نے پین میں آدھا کپ آئل لیا ہے اس کو اچھی طرح گرم کر لیں گے اور چاول میں شامل کر دیں گے آئل بلکل گرم ہو چکا ہے اس کو ایڈ کریں گے چاول میں اس کو مکس کریں گے اس کو تڑکہ لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ بلکل تیار ہے اس کو ہم ڈک کر مزید دو منٹ کے لیے پکائیں گے لو فلم پر اور پھر سرف کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اور چاول کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے بہت مزیدار چارسدہ کے مشہور موٹے چاول تیار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ